بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت پاکستان کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہے ہیں یہ کوئی پہلا دن نہیں ہے بلکہ پچھلے چھے دنوں سے یہ کام پاکستان کے اندر ہو رہا ہے پہلے پاکستان کے مختلف شہروں میں تھا پنجاب کے بہت سارے ازلام میں تھا لیکن لاہور کا اب ایک مرکزی دھرنا جو تحریک لبائک پاکستان نے دیا ہوا ہے یہ ابھی تک یہاں پر موجود ہے ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں جس میں مذاکرات کی خبر میں نے بتائی کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں حکومت اور تحریک لبائک کے مابین میں بھی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہو یا ناکام ہو چکے ہو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں مطلب اس وقت صورتحال ٹھیک نہیں ہے لوگ مر رہے ہیں پولیس والوں پر بھی حملے ہوئے ہیں دونوں طرف سے معاملات آپ کے سامنے ہیں سب کچھ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اس وقت ضرورت ہے امن کی اور شانتی کے ساتھ امن کے ساتھ سکون کے ساتھ یہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے ختم ہو جائے یہ بہترین سلوشن ہے ہر پاکستانی ہر پر امن شہری یہ چاہتا ہے اور پوری دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے کلیش ہوتے اس کے بعد معاملات ٹیبل پر آتے اور ٹیبل کے ذریعے ہی معاملات حل کیے جاتے جنگوں سے کبھی مسئلہ مسائل حل نہیں ہوتے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کو کوئی مو نہیں لگاتا کوئی لفٹ نہیں کراتا کوئی ان کی ورت نہیں ہوتی لیکن وہ بیچ میں آکے اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سب سے ٹاپ پر ہے مفتی منیب الرحمان صاحب جو کہ رویت حلال کمیٹی والے تھے اب وہ نہیں رہے ان کے پاس وہ والا عہدہ نہیں رہا سالو ان کے پاس رہا اب وہ فارغ ہے ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے سرکاری انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ جلتی پر تھیل پہنک رہے کہ بھئی ہم تحریک لبائی کے خاطر ان کے ساتھ دے رہے ہیں ان کی عمایت کر رہے ہیں ان کے حق میں پورے پاکستان کو کل جیم کر دیں گے بھئی جام ہڑتال کریں گے اور انہوں نے ریکویسٹ کی تاجروں سے اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ والوں سے کہ بھئی آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم سارے مل کر ملک کو بند کرتے ہیں آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ ملک بند رہا اس سے پچھلے کچھ سال دیکھتے تب بھی بند رہا کے پی پے میں ہم نے بیچ سال دیکھا کہ کے پی کے کو بند رکھا گیا اب یہ لوگ جناب کہہ رہے کہ ہم نے بھی ملک کو بند کرنا ابھی یہ والا دھرنا پتہ نہیں ختم ہوا ہے نہیں ہوا یہ ویڈیو جب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا لیکن انہوں نے حمایت کر دی بیچ میں جناب مولا فضل الرحمن صاحب آگے مولا فضل الرحمن صاحب کہتے کہ یہ جو لاشے پڑی ہے جو تحریک لبائی کی ہے اور جو زخمی ان کے کارکران ہے یہ اگر ان کو ساتھ لے کے جاتے اور سلامباد کی طرف مارچ کرتے تو ہم بھی ان کو جوائن کریں اور ہم کی حمایت کریں گے لاشوں پر اپنے نمبر بنانے کی کوشش کیے جا رہی ہے پی ڈی ایم تباہ ہو چکی ہے جس کے مولا فضل الرحمن وزیر اعظم بنے ہوئے تھے صدر پاکستان بنے ہوئے تھے اور چیف و فاروی شٹاف بھی بنے ہوئے تھے کوئی ورث نہیں سیاسی طور پر بلکل ختم ہو چکے زیرو ہو چکے پیپلز پارٹی نے تھڈا مار دیا آپ کے جو شوکاز نوٹس آپ کو بھیجا ہوا تھا آپ پیپلز پارٹی کو نے پھاڑ کر پھینک دیا آپ کے موہ میں مار دیا کہ بھائی تمہاری کوئی حیثیت نہیں پی ڈی ایم کی اے ان پی نے آپ کے خلاف کھل مکلہ پریس کانفرنس کی اور اب آ کر آپ اس کاس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ لاشے لے کے آئیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے مطلب اگر لاشے نہیں لے کے آتے تب آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے لاشوں کے ساتھ تو ان کے جناب نمبر بنیں گے کیا کر رہے ہیں ہمارے ملک کے علماء کرام ہماری مذہبی جماعتیں اور تو اور جماعتیں اسلامی کوئی ورط نہیں کوئی ووٹ بینک نہیں کوئی جانتے ہی نہیں ہیں ختم ہو چکی ہے دفن ہو چکی ہے صرف اور صرف ٹوٹر پر اور سوشل میڈیا پر کبھی کبھی آ کر زندہ ہو جاتے ہیں اور ان کے جو اس راجل اقصاب ہے وہ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں ہمایت کر رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ کڑے آپ ہم آپ کے حمایت کرتے ہیں مفتی ملیبر رحمان کی آپ ملک بند کریں ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے جن لوگوں نے ملک کھولنا تھا اسلام کا جو اصل چہرہ ہے علماء پیش کرتے ہیں ہم لوگ تو نہیں ہم تو بھائی لبرل ہے ہم تو جناب یہودی بھی ہمیں کہہ دے مرضائی بھی کہہ دے خونی لبرل تک کہہ دیتے ہیں تو ان لوگوں نے اسلام کا چہرہ دکھانا ہے نا کیا دکھائیں گے کل چلو بند کر دیں گے ملک پہلے بھی ملک بند ہوا ہے سڑکے بند ہوگی توڑ پوڑ ہوگا ایمبولینسز رکیں گی لوگ مریں گے کون سا مذہب اجازت دیتا ہے کہ مریضوں کو مارو مریضوں کو قتل کرو آپ یہ قتل ہی ہے نا مریضوں کا جو پچھلے چھے دنوں ہوا تو اب یہ لوگ بھی یہی کرنے جا رہے ہیں مقصد کیا ہے ان کا باتا ہے لیکن پچھلی پی ڈی ایم میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوئے اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے مطلب خاموش تھے ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا انہوں نے کہا چلو ہم بھی ایک شرلی چھوڑ دیتے ہیں اس دوران سب لوگ حکومت کی خلاف ہونے جا رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو اب یہ ہمارے علماء کرام نے یہ والے حرکتیں شروع کر دی کہ جناب دھرنے سڑک بند کرنا روڈ بند کرنا پی ایجام ہڑتال دینا تو دیکھتے ہیں کل پاکستان کے جو غیور قوم ہے جو باشعور ترین عوام ہے پڑے لکھے عوام ہیں ہم لوگ تو یہ دیتے ہیں اس کال کا ساتھ کہ ملک کے اندر دوبارہ پی ایجام ہوتا ہے وہ ریاست کیا کرتا ہے اچھا اس میں ایک چیز یہ بتا دو کہ ریاست کیا کرتا ہے that doesn't means کہ ریاست آئے اور حاملہ کریں یہ کبھی نہیں کہا کسی نہ کسی کو کہنا چاہیے لیکن ریاست کی رٹ قائم رہنی چاہیے یہ ہر روز برداشت نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آئے بیٹھے اور سڑک بند کرے اور بس اس کو بعد ملک کا نظام روک دے پھر آپ دے ان لوگوں کو حکومت مفتی منیب کو جناب صدر پاکستان بنا دے ساد رزوی کو بنا دے آپ وزیر اظم پاکستان وزیر دفاع آپ بنا دے سراج الحق کو اور اس کے مولا فضل الرحمن کو آپ وزیر داخلہ بنا دے باقی جتنے ہمارے علماء کرام حضرات ہیں جتنے سب کو ایک ایک عہدہ دے حافظ سعید صاحب کو بھی آپ دے دے وزیر قانون کا عہدہ دے دے پھر ایک عادے کو جرنل بھی آپ لگا دیں چلائیں ان کو دیں ملک یہ ملک چلا کے دیں گے محیشت بنا کے دیں گے دفاع بنا کے دیں گے پھر یہ انگریزوں کے ساتھ مغرب کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے اور یہ سارے معاملات کا حل نکل آئے گا بلکل حل نہیں نکلنا والا فرانس کے اندر جو ہوا جو زیادتی کی گئی جو انہوں نے خدیز حرکت کی اس سے ان کو کوئی اس ان حرکتوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا جب تک سٹیٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر پروٹیسٹ نہیں کرتا یا تو آپ کے سٹیٹ خاموش ہو آپ کے ریاست کے اہددار خاموش ہو آپ کا پرائم منسٹر آپ کا پریزنٹ اس معاملے میں خاموش ہو وزیر آدم جا کے وہاں پہ منتے ترلے کرتے پھر ان کو آنکھیں بھی دکھاتے ساتھ میں اور بتاتے دنیا کو کہ بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے کتنے قریب ہے گورو کو تو ابھی آپ لوگوں نے تبلیغ کی نہیں ہے آپ ان کو ٹیچنگ کی نہیں ہے آپ ان کو بتایا نہیں ہے کہ وہ ہے کیا تو جب تک نبی کی شان گورو کے سامنے ایکسپلین نہیں کی جائے گی ان کو بتایا نہیں جائے گا ان کو یہ احساس نہیں دلوائے جائے گا کہ ہمارے نبی ہمارے لئے کتنے ہمارے دل کے قریب ہیں ہم ان کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا کریں گے اعتجاج ابھی یہ ہوا چھے دن اس سے پہلے ہوا ابھی یہ لوگ نکل آئے مفتی منیب صاحب نکل آئے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نکل آئیں گے پھر اس کے بعد ایک اور مولانا صاحب تپک پڑھیں گے وہ کہیں گے سراج الحق صاحب وہ جناب جماعت اسلامی والے وہ جناب کہیں گے کیا ہو گیا آپ کو علماء کرام ہیں آپ مذہبی رہنما ہیں آپ مذہبی جماعتیں ہیں آپ کی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بند کرنا ملک کو کتنے نفلوں کا آپ کو سواب رمضان کی مہینے کی برکتیں اس سے تھوڑی سے حیاء کر لو کیا رمضان ہے مسلمان تنگ ہوں گے لوگوں نے آنا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں مریضوں کے مسائل ہوتے ہیں یا کم از کم جو ہوا پچھلے شئے دن اس کی تھوڑی سے آپ حیاء کر لیں اس کو دیکھ لیں اس سے تھوڑا سا آپ سبق حاصل کر لیں لیکن نئی جناب پھر لیڈر بھی یہی بنتے ہیں پھر ہم جیسے لوگوں کو یہ خونی بھی کہتے ہیں لبرل بھی کہتے ہیں یہودی بھی کہتے ہیں ملزائی بھی کہتے ہیں ملحد بھی کہتے ہیں لا دین بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگا دیتے ہیں فتوے کے سرٹیفیکیٹ تو ان کے پاس بھرے پڑے اب ذرا سنیے ذرا آپ لوگ مفتی منیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور مولانا فضل رحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سراج الحق صاحب کا ٹویٹ میں نے دکھا دیا اپنے ہی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اللہ حافظ تیل پی کے شہدہ کے جنازے اور ان کے زخمی اسلام آباد کی طرف روانہ کیے گئے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ موسیقی